اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ ابھی میں دیکھتے ہیں تو مارکٹ یہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤن فال میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ریزن ہے مارکٹ کے ڈاؤن جانے کی کیا یہ پھر سے پمپ کرے گا یا پھر اور زیادہ ڈاؤن جا سکتا ہے most important یہ نہیں ہے کہ یہ مارکٹ یہاں سے اپ جائے گا یا پھر نہیں جائے گا profit تو بعد کی بات ہے لیکن اپنا اگر یہاں پہ loss ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے safe rate یہاں پہ نکالنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایسے میں یہاں پہ سب سے زیادہ مہتپون بات یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ یہاں سے اور زیادہ ڈاؤن جائے گا تو اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے اسی ویڈیو کے اندر بات کرنے والا ہوں سو یہاں پہ اتنا زیادہ important market کا pump کرنا نہیں ہے اس سے زیادہ کئی زیادہ important بات یہ ہو جاتی ہے کہ مارکٹ پمپ کرے گا یا پھر نہیں کرے گا اس کے بارے میں آپ کی جان کری ہونا اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مارکٹ کے بارے میں اگر present condition کی بات کر رہے تو کل بھی مارکٹ یہاں پہ downfall کے اندر دیکھنے کو مل رہا تھا اور آج بھی لگ بگ ساڑھے پانچ ساڑھے چار پرسنٹ تک مارکٹ یہاں پہ downfall میں مارکٹ کے پ کی بات کرنے تو مارکٹ کے پ 1.7 trillion ڈالر پر ہی رکی ہوئی ہے یہاں پہ میں ایک نیوز آپ کے سامنے پیس کرنے والا ہوں اور اس کی نیوز کے ایکوڑنگ ہم یہاں پہ یہ چیز انیلائز کریں گے کہ کیا مارکٹ اب یہاں پہ اور down جائے گا یا پھر یہاں سے جو ہے پمپ کر سکتا ہے دیکھئے کچھ cases ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ چارٹ انیلائز بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ چارٹ انیلائز کرنے پر سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ countries کی ایسی conditions ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ down اور پمپ کرتا ہے اس میں پھر وہ چارٹ انیلائز کرنا matter نہیں کرتا ہے جیسے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک نیوز آپن کرتا ہوں جو کہ یہاں پہ تھوڑی سی روس کے regarding ہے آپ یہاں پہ اس نیوز کے اندر یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا وہ چیز میں یہاں پہ آپ کو سمپل سا بول کے دکھا دیتا ہوں اس نیوز کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ روس کے اندر جب یہ جو اس کی ویوستہ ٹھیک نہیں تھی تو اس ٹائم کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ جو بھی انکم تھی لوگوں کی ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ بینکر کے اندر اپنے انکم سیف نہیں ہے تو انہوں نے اس انکم کو یہاں پہ کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بہت کم ٹائم کے اندر بہت بڑا پمپ یہاں پہ آپ کو کرپٹو کرنسی کے اندر دیکھنے کو ملا تھا اور لوگوں نے اس کا اچھا کاسا پروفٹ بھی گین کیا تھا لیکن ابھی ان کو وہاں پہ بھی ایسا لگنے لگا کہ کرپٹو کرنسی کو بین کر دیا جاتا ہے یا پھر کچھ ایسی افاؤں کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایسے سن سے فیلا دیئے گئی کہ بھئی کرپٹو کرنسی کے اندر آپ کا پیسہ سیف نہیں ہے اس کی وجہ سے روس والے لوگوں نے اس پیسوں کو نکالنا اسٹارٹ کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم بات کریں روس کی تو اگر وہاں پہ پہ پوزیٹیو نیوز اگر فیل جاتی ہے کرپٹو کرنسی کو سیف وطہ دیا جاتا ہے تو وہ پھر سے انویسٹمنٹ جرور سے کریں گے کیونکہ حالات ابھی بھی وہاں پہ اچھے نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے یہاں پہ مارکٹ پمپ کر سکتا ہے دیکھیں چانسز بہت زیادہ یہ ہے کہ مارکٹ اور زیادہ ڈاؤن ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ ابھی بھی انویسٹمنٹ ہو رکھا ہے مارکٹ ابھی بھی واپس لیول میں ہی نہیں آئے بٹکوائن کا پرائز اگر ہم بات کریں تو چالیس لاکھ کے سمتنگ ہونا چاہیے اور ابھی یہاں پہ چالیس لاکھ کے سمتنگ ہے لیکن مارکٹ اور زیادہ ڈاؤن ہو سکتا ہے مارکٹ سے لے کر اگر اب تک بات کرنا تو بھی مارکٹ یہاں پہ آپ کو ایک ڈیٹ پرسنٹ تک یہاں پہ ڈاؤن فال میں دیکھنے کو ملے گا اگر آپ یہاں پہ بات کریں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو ایک تھوٹی سی چیز ریکمینڈ کروں گا کہ اب آپ کو تھوڑا سا رکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں کنڈیسن میں کچھ بھی ہو سکتی ہے مارکٹ پمپ بھی کر سکتا ہے ڈاؤن بھی کر سکتا ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو بہت ہی لو ایرمونٹ کے ساتھ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہو باقی مارننگ والے ویڈیو کا اندر میں نے آپ کو بتایا تھا دو تین کوئنس کے بارے میں کہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے تو کونسے کوئن کے اندر کرنا ہے کیونکہ اس type کے لوگ اس side کے لوگ ہوتے ہیں وہ کونسے کوئن کے اندر انویسٹمنٹ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل سے بتا ہے اس کو آپ کو ضرور سے واتھ کر لینا چاہیے باقی ملتا ہے نیکس شوڈیو میں تب تکے والے انسٹنٹ اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلگرام سل کو ضرور سے جوائن کر دینا ملتا ہے نیکس شوڈیو میں تب تکے لیے بائی